میرا ماننا ہے بلکہ اس میرا کیا ماننا ہے اس سے پہلے ہمارے راشپتہ مہاتمہ گاندھی نے ہمیں کہا کہ تم کوئی بھی کام کرتے ہو اس کو کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارا کام تمہاری بات بھارت کا جو انتیم ویقتی ہے جو سب سے کمزور ہے اس کے لیے لابکاری ہوگا یا نہیں ہوگا اگر لابکاری ہے تو ترنت کرنا چاہیے لیکن اگر اس سے کوئی لاب نہیں پہنچتا اس کو تو اس پر رکھ جانا چاہیے میں اسی بات کو اور تھوڑا آگے بڑھا کے کہتا ہوں کہ آپ ہم کوئی بھی کام کریں اور یہ ہمارے اوپر نہیں ہے دنیا میں ہر جگہ لاگو اگر وہ کام اس اس لوگوں کی سنسکرتی ان کے آدرش ان کی ماننے تائیں اس کو اپیل کرے گا تو وہ کام کامیاب ہوگا ورنہ تو وہ کامیاب نہیں ہوگا آپ کو کوئی بھی کارکرم ہو اس کو کامیاب کرنے کے لیے سفل بنانے کے لیے جن سہیوگ چاہیے کیول سرکاری تنطر کی بنیاد پہ کسی کام کو کامیاب نہیں بنایا جا سکتا اور جن سہیوگ لوگ وہ تب جھٹیں گے جب ان کے دل کو کوئی چیز اپیل کرے گی اور دل میں جو گہری چیز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے پرانے آدرش پرانی ماننیتائیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو میں اس سے پہلے کے وشے پہ آؤں چونکہ اس میں بہت بھرانتیاں پیدا کی گئی اور ڈاکٹر رادہ کرشن کا بہت مشہور واقع ہے میں انہی کے شب پریوک کروں گا when mischievous understanding is at work it is our duty to work for creative understanding جب شرارت پون گتی ویدھیوں دوارہ سماج میں بھرانتیاں پیدا کی جا رہی ہوں تو اس سمیں جو پربودھ لوگ ہیں اور آپ کی تو سنسطہ کا نام بھی پربودھ نہیں ان کا یہ دھرم بن جاتا ہے کرتب بن جاتا ہے کہ وہ ایک رچنات مک سمجھداری بودھ سماج کے اندر پیدا کریں بھارت کا اور میں یہ کہوں تو بلکل صحیح ہوگا کہ سناتن پرمپرا میں جو سب سے اچ تم آدرش ہے وہ ایک آتمتہ ہے integration of personality which reconciles an individual to her own self society and supreme spirit ایک آتمتہ جہاں ویقتی خود اپنے ساتھ شانتی سے رہ سکے سماج کے ساتھ شانتی سے رہ سکے اور جو پرم شکتی ہے اس کے ساتھ بھی اس کا شانت رشتہ بن سکے دنیا میں عام طور سے بلکہ کہیں کہیں تو سمیدھان میں بھی لکھا ہوا ہے پرسوٹ پھلیجر سوامی بیوکہ نے کہا میں اس سے سہمت نہیں اس لیے کہ اگر کیول سکھ کی پرابطی ہی میرے جیون کا دھے ہے تو مجھے کون روکے گا اس بات سے کہ میں اپنی سکھ کے لیے دوسروں کو دکھی کرو کون روکے گا مجھے اس تو پھر جیون کا ادھے کیا ہے جیون کا ادھے انہوں نے کہا بھارتی پرمپرہ کے انسار جیون کا ادھے جیان کی پرابطی ہے تپا سو ادھائی نیری تم ever devoted to the pursuit of knowledge تو پھر لوگوں نے پوچھا ان سے کہ پھر جیان کا ادھے کیا ہے تو انہوں نے کہا جیان کا ادھے ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہی نہیں ایک ماں باپ سے پیدا بھی بچے جو ہوتے ہیں سگے بھائی اور بہنے ان کے بیچ بھی سم روپتہ نہیں ہوتی نہ شکل کی ہوتی ہے نہ ٹیسٹ کی ہوتی ہے نہ عادتوں کی ہوتی تو سوامی بیوے کا جیان کا مطلب ہے اپنے اندر یہ چھمتہ پیدا کرنا کہ سامنے نظر آنے والی بہودہ سنسکرط کا شبد میں پریوب کر رہا ہوں ہندی میں اور مراتھی میں شاید ویویدھتا کہتے ہیں انہوں نے کہا سامنے سے نظر آنے والی ویویدھتا کے پیچھے چھپی ہوئی ایک تا کو جو دیکھ سکے وہ گیان کا اُت دیش اور تب سکھ نہیں پرم سکھ کی پیراپتی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ کے اندر یہ چھمتہ پیدا ہو گئی کہ آپ سامنے سے دکھنے والی ویویدھتا کے پیچھے چھپی ہوئی ایک تا کو دیکھ سکیں تو پھر آپ کبھی کسی کے پیر پہ پیر نہیں رکھیں گے پھر آپ اپنے سکھ کے لیے کسی کو دکھی نہیں کریں گے مجھ سے ایک میرے ویدیشی مطر نے ابھی حال میں پوچھا کہ کیا آپ کے لیے ہندی میں بتا رہا ان کہ میں دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں بھارت میں اتنی بھی بدھتا ہے کشمیر سکنیا کماری تک اپاسنا کی مت مت آنتر کی خالوں کا رنگ تو میں کہ بھائی آپ کو مجھے نئی بات نہیں بتا رہے بھارت میں تو پہلے ہی کہ دیا گیا بھارت شو اس تری پرشو نانا ورنہ پھرکیٹ تی نانا دی ورنہ کروانی کروانی کروات اور یہ تب نہیں کہا گیا دو ہزار سال سے تھوڑا پہلے ہماری یہودی بھائی اس دیش میں آئے جب ان کا جو سولومن کا مندر تھا وہ توڑا گیا رومن کے ذریعے ہمارے ہاں لوگ یہ بھی نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا تھا میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارے ہمارے یہاں جو عیسائی پرمپرہ ہے یہ یورپ کی عیسائی پرمپرہ سے دھائی سو سال پرانی ہے یورپ میں کریشنیٹی پہنچی ہے 300 ایڈی میں اور بھارت میں 60 ایڈی میں سینٹ تھومس آئیں مدینے کے باہر بننے والی دوسری مسجد عرب کے کسی شہر میں نہیں ہے اور جو پروفیٹ صاحب کی صلی اللہ سلام ان کی زندگی میں کیرالہ کے لوگ مانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بنی ان کے دیہان سے دو سال پہلے وہ بھی بھارت میں ہیں کیرالہ میں ترشور ظلے میں تو ہماری تو تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اس کو کیسے کیسے اس کا پربندن کرتے ہو میں گیا آپ کا سوال غلط ہے ہم پربندن نہیں کرتے ہم اس کا تیوہار مناتے ہم تو اس کا تیوہار مناتے ہم ہم تو ہمارے ہاں اگر یہ ویدت آئیں نہ ہو تو شاید ہم بہت سکھی بہت آنند محسوس نہیں کریں گے ہمارے ڈی ای نی کا حصہ ہمیں بتایا گیا جس نے جو یہ جان گیا جس کو اس گیان کی پرابطی ہو گئی کہ جتنی ویدتہ نظر آتی ہے یہ سب کہیں اس سب کا سروت ایک ہے اور وہ ہی ایک اس ویدتہ کا پرکٹی کرن کا کارن تو ہمیں تو بھگوت گیتہ میں بتایا گیا ہے کہ وہ وہ ویقتی برحمہ میں برحمہ سمان ہو جاتا ہے تو میں کہ ہمیں یہ ہمارا ہمارے لیے یہ کوئی source of uncomfort نہیں ہے کہ ہم ہم پریشان ہوں ویوی دیتہ کو دیکھ ہم تو enjoy کرتے ہیں اور لوگ ایک تیوہار مناتے ہیں ہم بیسوں تیوہار مناتے ہیں سال جس کا جو تیوہار ہو اس میں ہم سب شریک دیکھیں گے گے کہ امریکہ میں خاص طور سے ہائیس سیلنگ کتاب تو وہ میں فارسی میں کہا ہے انہوں نے لیکن میں اس کو ہندی میں انواد کر کہ بتاؤں ہوں گا انہوں نے کہا کہ اگر میرا دین دھرم مجھے انسانوں سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک بے دین آدمی ادھرمی آدمی مجھ سے لاکھ درجے بہتر تو برائے وصل کردن عام دی نہیں برائے فصل کردن عام دی تمہیں بھیجا گیا ہے لوگوں کے بیج میں ان کی نزدیک یاں بہانے کے لیے پل بنانے کے لیے لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے درد پیدا کرنے کے لیے اس کے لیے نہیں بھیجا جنم لیا ہے تم نے کہ تم لوگوں کے بیچ میں بٹوارہ کرو تم لوگوں کے بیچ میں درارنگ ڈالو تم لوگوں کو ایک دوسرے سے جدہ کرو اور یہ مولان اور روم تو زیادہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں ہزار سال کا ہے بھارت کی جو پرمپرا ہے جو چار ہزار سال میں تو کوئی سندے ہی نہیں ہماری جو نئی خوج ہو رہی ہے اس کے حساب سے نظر آ رہا ہے کہ چار ہزار سال سے کہیں زیادہ پرانا لیکن ہم چار ہزار سال ہی کہتے ہیں تو ہماری تو سانسکرٹی کی یاترہ اسی سے شروع ہوئی ایک ام صد وپرا بہود ودنتی سچ ایک ہے اس کو جان نے والے الگ الگ طریقے سے اس کا بکھان کرتے ہیں اس کا وران کرتے ہیں تو یہ میں نے بھومی کا صرف اس لئے آپ کو بتائی کہ بھانتی منوں میں دماغوں میں پیدا کی جا رہی ہے یہ جو ناغرک سمان ناغرک سہیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب کو مجبور کیا جائے گا کہ ایک طریقے سے شادی کرو ایک طریقے سے ہر کام کرو مردوں کو ایک طریقے سے ان کا انتیم کریا کرو اس سے زیادہ خراب کوئی دش پرچار ہو نہیں سکتا بھارت کا بھارت بھارتی مانس بلکل اس پشت ہے ایک تا پیدا ہوتی ہے سم رستہ سے سم روپتہ سے ایک تا پیدا نہیں ہوتی سم رستہ سے ہوتی سم رستہ کیسے لائیں ہم لوگ یہاں میں آپ سے پیردان منطری کی شبزوں کا پریوک کر کے مطلب واقعہ کا نہیں پریوک کر رہا ہوں شبد کا پریوک کر رہا ہوں ایک پریوار ہے تین بھائی یا چار بھائی ہیں ایک بھائی کو لگے کہ ایک کو کے ساتھ جو بیوہار ہے وہ وشیش ادھکار والا باقی تین کے دل میں جلن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی سمرستہ پیدا ہو جائے گی اس پریوار میں نہیں ہو پائی ہاں اگر ایک بھائی یا دو بھائی پریوار کی زیادہ ذمہ داریاں سوئے چھا سو اٹھاتے لیکن ادھکار زیادہ جو بھی لینے کی کوشش کرے گا وشیش ادھکار کبھی سامنتی یگ میں چلتے ہوں تو چلتے ہوں آج کے لوگ تانتر دیش میں اور خاص ہمارے یہاں تو جو بیچ کا بھی سمیں ہے جب یہ وشیش ادھکار تھے وہ بھی ہمارا پتن کا وہ ہمارے پتن کے قارن تھے بھارت میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اور جو ہوا ہے وہ بلکل بھارتی آدرش اور سنسکرٹی کے ورد ہوا ہے اور میں آپ کو مثال ابھی میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا کوئی بھی کام آپ کے آدرش اور مولیوں سے سمت نہیں ہے تو اس کو لاغو بلکل اگدم اپریسیو بہت ہی ظالم سوشل آرڈر ساما جی کوئی اسطہ پورے دیش میں کہیں نہیں تھی بہت خراب تھی اور جگہ بھی لیکن کیرالہ جیسی کہیں نہیں تھی اتنی خراب تھی کہ سوامی ویویک آنند وہاں آئے تو انہوں نے تین دن بعد چار دن بعد جب واپس جا رہے تھے تو کہا کہ ملی عالم کا شبد انہوں نے پریوک کیا اور کہا کہ یہ تو بھرنطالے ہے یہ راجی نہیں بھرنطالے بھرنطالے کہتے ہیں ملی عالم میں پاگل خانے کو اور کیوں کہا انہوں نے چالیس پرتیشت سے زیادہ مہیلاؤں کو اپر گارمنٹ پہننے کی اجازت نہیں تھی آج آپ کہہ رہا لائیے سو پرتیشت ساکھ شرطہ اور اس سے زیادہ مہت پورباد جو ایک عام آدمی کے اندر جو سمتہ کا بھاو ہے جو مانف پرتیشتہ کا بھاو ہے میں مانتا ہوں آج کی سب جگہ ہے لیکن اتنا مضبوط بھاو آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ کیسے ہوا کیرالہ میں ان ورگوں سے جن کی مہیلاؤں کو پورے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں تھی ان سے ایک ویقتی نکلتا شری نارائن گروہ اور شری نارائن گروہ نے کسی خالص بھارتی درشن کا استعمال کیا اور کھڑے ہو کے کہا کہ تمہارا بھی وشواس ہے اور میرا بھی وشواس ہے آستہ ہے اہم برہم آسمی تتو مسیح وہی برہم تمہارے اندر موجود ہے آتما کی روپ میں وہی برہم میرے اندر موجود ہے آتما کی روپ میں بھید پورے اندرستان میں بہت سے سماج صدار کے اندولن ہوئے ہیں کامیابیاں بھی ملی ہیں لیکن ساماج تناؤ بھی پیدا ہوئے کیرالہ اکیلی جگہ ہے جہاں کوئی ساماج تناؤ نہیں پیدا ہوا کیونکہ خالص اپنی وہ اس درشن کا استعمال کیا گیا جو ہماری اپنی اپنے آدرشوں میں اور مولیوں میں نہیں تھے اور وہ لوگ جن کے خلاف بول سکتے تھے شریع نارین گرو جن کے ظلم کی کہانیاں بتا سکتے تھے انہوں نے کسی کے خلاف نہیں بولا اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ آج تو وہ شب وہ شبدہ والی بھی پریوک کرنا اچھا نہیں لگتا پرسنگ ہے اس میں کہہ رہا ہوں میں کہ اس وقت جو وہ اپر کاس کے لوگ تھے وہ ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں جیون میں ان کے اپنے وہ ان کے ماننے والے بن گئے ان کے چیلے بن گئے ان کے انویائی بن گئے تو یہ بھارت کی اب ہم کوئی بھی کام کریں سمان ناغرک سہی تھا ایک بات بلکل اس پشت ہے آپ اب اکہ نہیں دو ہزار چودہ میں شاید ابھی نریندر موڈی جی پر دھان منطری بھی نہیں بنے تھی ان کا وقت تبوے ہے جو خوب اخباروں میں چھپا تھے آپ وہ پڑھ لیجی اس سے پہلے سکسٹی سیون میں اگر مجھے تاریخ صحیح یاد مانی گروہ گولوال کر جی کا انٹرویو ہے جو اورگنائزر میں چھپا تھا اس سے زیادہ تو اور کوئی آثریٹیٹیو چیز نہیں ہو سکتا ہمیں سمروپتہ میں انہوں نے بلکہ ایڈی اورگنائزر کے ایڈیٹر ملکانی جی نے ان سے پوچھا جب قانونوں سے ہی انہوں نے ایک تقی انہوں نے کیا یورپ کی بات چھوڑی ینگ کانٹیننٹ ہے ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ہماری جو سنسکرتی ہے یہ ٹائنگ ٹیسٹیڈ ہے ہمیں ہمیں سمرستہ چاہیے سمروپتہ نہیں چاہیے تو یہ ایسی بھرانتی پیدا کی جا رہی ہے میں خود بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو ادیش ہے یا کیوں کانسٹیچوئنٹ اسمبلی میں یہ آیا ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ گھر میں کچھ لوگ ہیں اگر کسی کو دوسروں سے زیادہ ماں باپ بھی اگر ایک بچے کو کچھ زیادہ دیتے ہیں اور دوسروں کو کم دیتے ہیں تو بچوں کو ماں باپ سے شکایت ہو جاتی یہ صاحب تو یہ وشیش عدھکار اور وہ بھی کس نام پہ جہاں یہ کہا جائے کہ اس کو جوڑا جائے آرٹیکل ٹوٹی فائف کے ساتھ جو دھرم کی سوتن تک میں کئی دفعہ کہتا ہوں بھائی آرٹیکل ٹوٹی فائف کو بھی غور سے پڑھ پڑھ دیش میں سمان ناغرک سہیتہ لانے کا مقصد کیا ہے تھوڑی دیر کے لئے بھول جائیے یونی فارم سیویل کوٹ کو ہندو کوٹ بل تو ہے وہ تو ہندووں کے لئے سارے سکھوں کے لئے جین کے لئے بدھست کے لئے سب پہ ایک ہی قانون لاغو ہے کیا کب سے لاغو ہے اللی ففٹیز سے سب میں سمروپتہ پیدا ہو گئی سب کا ایک جیسا طریقہ ہو گیا ہر کوئی اپنے اپنی طریقے سے بھارت میں اس پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہو سکتا کسی کو کہ آپ تھوڑی دیر کے لئے بدھ جین اور سکھوں کو بھی چھوڑ دیجئے ہندووں میں جو اپنے آپ کو افیشلی ہندو لکھتے ہیں دھرم کے خانے میں اتر پردیش بہاراشترہ کا مجھے نہیں پتا اتر پردیش اور بحار اور ڈلی میں ساتھ پھیرے ہوتے ہیں اگنی کے یہاں بھی ہوتے ہیں یہاں بھی پھیرہ نہیں ہوتا بلکہ ماں باپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے چاروں طرف ایک بار گھوم لیتے ہیں اور اتنی دیر میں شادی ہو جاتی ہے تو خود ہندووں میں تو اتنے ویبھن طریقے ہیں ناغرک سہیتہ کا ادیش سمروپتہ پیدا کرنا نہیں ہے ناغرک سمان ناغرک سہیتہ کا ادیش سمان نیائے اپلبد کرانا ہے ہر مہیلہ کو یہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ عدالت میں جائیں اور عدالت آپ سے پہلے یہ پوچھے کہ آپ کا دھرم کیا ہے نیائے دینے سے پہلے پھر پوچھے کہ آپ کا سمپردائی کیا ہے اس دھرم میں تو اور آج نہیں ہو رہا آزادی کے بعد سے کیا پہلے سے ہو رہا کہ مہیلہ جاتی ہے اس کو سمان نیائے نہیں ہے اس کو اس سے پہلے پوچھا جائے گا کون ریلیجن ہے تمہارا اور مانی ہے وہ مسلمان ہے تو اب پوچھا جائے گا کہ تم حنفی ہو کہ تم شافعی ہو ہری بھائی مزا اور کون پوچھتا ہے یہ اور دھیان کریے گا بیوہر دقتیں دیکھئے کون پوچھتا ہے پہلی عدالت جو ہوتی ہے اس میں جج کون ہوتا ہے ایک ینگ مجسٹیٹ جو ابھی ابھی لو پاس کر کے اور وہ اس کی پہلی یا دوسری پوسٹنگ ہے وہ اوریجنل جوریز ڈکشن ہوتا ہے ان معاملوں میں اب آپ اس سے یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ جتنے بھی سو کال ریلیجیس لو ہیں وہ سب کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے اس لئے کہ وادی تو الگ الگ آئیں گے تو وہ ایکسپرٹ ہے آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ دے دے تو آپ خوش اور اگر آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہ ہو تو ہمارے دھرم میں کیا انٹرفیرنس کیا حض تک چھپ ہو گیا تو یہ تو روزہ نہ دروازہ کھلا ہو ہوا ہے بھائی حض تک چھپ کا کیونکہ مجسٹیٹ کو اور پھر اس میں ایک اور سمجھ سیا کہ وہ بھی جو چھے jurisprudence ہیں وہ بھی codified نہیں تو اب کیسے پتہ انگریز نے تو سسٹم یہ کیا ہوا تھا کہ عدالت کو assist کرنے کے لیے ایک ایک مولوی ہوتے تھے ایک پنڈت ہوتے تھے وہ جو کہتے تھے انگریز جج اسی کے مطابق فیصلہ دیتا تھا آج تو وہ بھی ویوستہ نہیں تو اب یہ young magistrate اس کے کندھوں پہ آپ ایسی ذمہ داری ڈال لیں کہ تم سارے جو legal system ہیں ان کو سب کو پہلے اس کے گیاتہ بن ابھی اس نے نیا نیا law pass کیا ہے ابھی competition میں آکے وہ magistrate بن گیا ہے اور اس سے آپ یہ امید کریں تو آپ دیش کے اندر سوائے involved وہ ہے کہ یہ بات کیول مہلاؤں کے ساتھ کیوں ہو کہ نیا کے معاملے میں ان سے یہ پوچھا جائے کہ تم کس پریوار میں پیدا ہوئی ہو کس کیا تمہارا کس دھرم میں پیدا ہوئی ہو کون سا سمپردائے ہے تمہارے اس سے زیادہ کوئی اسنگت بات کوئی ہو سکتی اور یہ ہر وقت خطرے کی تلوار ہمارے اوپر لٹک رہی ہوتی کیونکہ فیصلہ آئے گا آپ کی مرضی کے مطابق ٹھیک نہیں ہے تو ہر سک چھپ اور پھر اندولن شروع کتنی بار سرکار نے کہا ہے پرسنل لاؤ بورڈ موجود ہے کتنی بار کہا ہے کہ آپ خود کوڈی فائی آپس میں بہت زیادہ مت بھید ہیں اور دوسری بات یہ جان لیں دیکھیں بھارت میں بھی فرق کیا گیا ہے جس کو شروع کہتے ہیں دو دو نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے شروع کو کہا گیا اپوروش اپوروش کا مطلب کیا ہے اپوروش کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رشیوں نے منیوں نے تپسیہ کر کے کچھ ایسے صدھانت ڈھونڈے جو نہ کبھی پہلے بدلے ہیں نہ آگے بدلیں گے ان کو کہا گیا کہ یہ صدھانت بدلتے نہیں اور انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ہم نے یہ ہمارے اریجنل آئیڈیا ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو یہ نی سرگیق صدھانت ہیں جن کو جو ہم نے اپنی تپسیہ سے ان کا پتہ کیا اب اس کے ساتھ پھر دوسری چیز آتی ہے یہ تو یہ تو ہو گئے ساناتن صدھانت تو کیا کہا کہ اسی کے مطابق چلتے رہو نہیں کہا کہ یہ تو نہ بدلنے والے چیز ہیں لیکن کچھ اور سی دھانت ہیں وہ کال دھرم کے حساب سے بھی بدلیں گے اور یک دھرم کے حساب سے بھی بدلیں گے اور دیش دھرم کے حساب سے بھی بدلیں گے اب میں یہ سمجھ گا کہ میں کسی کو کر رہا ہوں ایڈ میٹیڈ لی مطلب اس کو سوئی کار کرنے سے کوئی منع نہیں کر سکتا کہ اسلام میں جو اسلام کے نام پہ جس کو شریعت کہا جاتا ہے قانون کہا جاتا ہے وہ دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں لکھا ہے لیکن قرآن میں نہیں ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ انسانوں کے لکھے ہوئے قانون اور اس لیے بار بار ہمارے یہاں ہندو کوٹ بل بڑا مجھے نہیں پتا آپ میں سے ضرور کسی نہ کسی نہ پڑھا ہوگا نہیں تو آج چلے جائی یہ انٹرنیٹ پہ یہاں پہ ایک انگریز ادھکاری تھے آئی سی ایس دلی کی گورنمنٹ میں ان کی پتنی کا نام تھا تایا زنکن اور وہ گارجین اخبار کے لیے ریپورٹنگ بھی کرتی تھی جب زنکن ساب ریٹائر ہوئے اور اب وہ لندن جا رہے ہیں اس سمیں تایا زنکن نے پنڈی جوہ لال نہرو جی کا سکسٹی ٹو اسے چائنہ کا جو معاملہ ہوا ہے اس سے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے انہوں نے انٹرویو کیا تو بہت سی باتوں میں جب انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ اپنی جیون کی سب سے بڑی اپلبدی کیا مانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جیون کی سب سے بڑی اپلبدی ہزاروں سال سے ان کو اور اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ میں پوری طرح سیٹسفائید نہیں ہوں لیکن کم سے کم ان کو عدھکار حاصل کرنے کا دروازہ کھل گیا اور انہوں نے بڑی خوشی جتائیت آیا زنکین کے انٹرویو میں کہ اس سال دو لاکھ لڑکیوں نے بھارت میں گریجویشن کیا اور میں جانتا ہوں کہ ان میں سے زیادہ تر کی شادی ہو جائے گی یہ کچھ کام نہیں کریں گی لیکن نہ بھی کریں کام تو بھی یہ اچھی پتنیاں بنیں گی اور اچھی اس سے بڑھ کے یہ اچھی مائیں بنیں گی اور سوامی بیویقان نے کہا ہے کہ اگر میرے کیوں کو پڑھاؤں گا لڑکوں کو تو وہ خود پہا دیں گی اس میں کوئی اس میں رتی برابر سندے مت کریے کوئی بھی سماج کوئی چڑیا اگر ایک پر سے نہیں اٹھ سکتی تو کوئی سماج اگیلے پرشوں کے سہارے آگے نہیں بڑھ سکتا اس کا عدیش سمان ناغری سہیتہ کا ہے کہ کسی بھی مہیلہ کو عدالت میں جا کے یہ اپمان جنگ اس چھتی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ الگ الگ آستہ پرمپرا سے تعلق رکھنے والی مہیلہ وں کو ایک ہی قسم کے معاملے میں الگ الگ نیائی مل رہا ہے یہ نیائی کی سمانتہ کا معاملہ اور آرٹیکل ٹونٹی فائی کے بارے میں کوئی غلط فہمی آپ پہلی جئے میرے کہنے پہ مجھ جائیے گا اس میں بات کی گئی ہے مانی یہ کوئی ودیشی بھارت میں رہ 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 ہیں سال دو سال کے لیے پندرہ دن کے لیے بھی ان کو بھی وہ ان کا یہ بیسک رائٹ مانا گیا ہے اس میں سٹیزن کا لفظ استعمال نہیں ہوا تو اس سے کیا اس پشت ہوا اس سے اس پشت ہوا کہ آرٹیکل ٹونٹی فائی میں دیا گیا ہوا ادھکار ویقتی گت ادھکار ہے کسی ساموہی ادھکار نہیں مجھے میں گروب بنا کہ یہ گروب کا عدھکار ہے نہیں ہے ہی نہیں اور اس میں بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل ٹوٹی فائی میں دی گئی آزادی جو ہے سنشت کی ہوئی یہ سرکار کو سماج صدھار کے کسی کارکرب سے روکے گی نہیں یہ بالکل اگر کوئی یہ جان بھوچ کے یہ بھرانتیاں پیدا کی جارہی ہیں کہ اس سے دھرم کو خطرہ پیدا ہوگا میں آپ سے ایک چیز پہ میرا بہت کربد نویدن غور کریے گا اس لگے صرف چار سال پہلے کی بات ہے یہاں پہ انیس سو چھ آسی کا ذکر کئی دفعہ ہوا ہے شابانوں کا وہی معاملہ جو شابانوں کا کیس تھا وہ دو ہزار سترہ میں پھر ویسا ہی کیس ہوا پھر وہ کچھ مہیلاؤں کی سنستائیں وہ سپریم کوٹ میں گئیں اور سپریم کوٹ نے تین ایک وقت میں دی گئی تین طلاق کو انہوں نے غیر قانونی گھوشت کر دیا لیکن آپ کو سن کے آپ کو سن کے آشری ہوگا کہ چھ اگست کو یہ فیصلہ دیا گیا تھا اور چھ ستمبر تک پانچ سو سے زیادہ کیس ہوئے تھے اس لئے کہ سپریم کوٹ گھوشنہ ہی تو کر سکتا ہے سپریم کوٹ نے کہا کہ یہ یہ نہ تو سمویدھان سممت ہے اور نہ یہ قرآن سممت روکیں کیسے چھ ستمبر کو میرے پرانے نرواج ان چھتر میں قصہ ہوا اور وہ ایک مہینے تک میں نے کوشش کی کہ یہ ان کو بار بار کہلوایا کہ اب تین طلاق غیر قانونی گھوشت ہو چکی یہ لاغو نہیں ہوگی اس کو ٹھیک کر لو بار بار ان سے پولیس والوں نے بھی مدد کی اور لوگوں کو بھی ان والف کیا آخر میں پورے انتیس دن کے بعد لڑکے کے باپ نے کہا کہ اگر عارف صاحب میں ہمیں بات میں بات چاہتا 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 تھا چونکہ وہ بھی میرے سمرتھک رہے ہیں تو میں سوچتا تھا کہ اگر یہ مجھ سے یہ کچھ ایسی بات کریں گے تو بدمزگی ہو جائی لہٰذا ہمیں اوروں کو بھیجے تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ عارف صاحب اگر اتنا زیادہ ضد کر رہے ہیں تو ان سے کہیے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے اس لڑکی کی شادی کسی اور سے کراتے ہیں پھر وہ طلاق دے گا پھر وہ ہمارے لڑکی اس سے کے بعد اس سے شادی کر میں چھپ رہا وہ لوگ میں نے کہا اس کے باپ کو جا کے بتاؤ دس منٹ کے اندر اس لڑکی کا فون سی باپ کا نہیں آیا فون لڑکی کا فون مجھ آیا میں اس سے جانتا ہوں جب وہ اتنی بڑی تھی جب میں پہلا الیکشن بہلائش سے لڑا ہوں سلسط کا مجھ سے بولی کہ چاچا کل صبح اخوار میں پڑھ لیجے گا کہ میں پنکھے سے لٹک جان دے دی جو کام مجھ سے کہا جا رہا ہے یہ کام میں نہیں کروں میں کہ بیٹا میں تجھ سے بہت خوش ہوں کسی کے پاس بھی آتم سمان جیسی کوئی چیز ہوگی وہ یہ کام نہیں کرے گا میں تجھ سے بہت خوش ہوں لیکن اب پریشان مت ہو اور تو اب تھوڑا دھیر یہ رکھ اور اس لڑکی کے اس میں تیس لگ وقت تیس دن کوشش کری اون اتیس دن تیس دن یہ بات ہوئی میں گیا پھر اپنے کمپیوٹر پر بیٹھا میں نے چھے پیچ مجھے لگا کہ تھوڑا سخت ہے لیکن میں نے کہا ایسی بھیجوں گا اور میں نے اس میں آخری جو پیرا تھا وہ یہ تھا کہ انیس سو چھے آسی میں ہم نے شاہ بانو والے معاملے میں پارلیمنٹ سے قانون بنا کے اس ججمنٹ کو نش برباوی کر کے بھینگ کر غلطی کریں آج اگر ہم قانون نہیں بنائیں گے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو پرباوی کرنے کے لیے تو یہ اسی طرح کی بھینگ کر غلطی ہوگی اگلے دن آج ابھی میں نے لکھا شام کو ان کے یہاں بھیجوایا خط اگلے دن صبح کو مجھے فون آگیا کہ آپ کو بلایا میں گیا لگ بھگ ایک گھنٹہ بات ہوئی اور مانی پردھان منتری جی نے مجھ کہا کہ عارف صاحب اب آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں میری سمجھ میں آگیا مجھ سے کہ لوگ خود آپ کو سمپر کھر اب آپ کسی سے بات مت کر میں میں آگیا میری سمجھ بھی نہیں آئے کہ کیا مطلب ہے اس بات لیکن اگلے دن میں تھوڑا دیر میں وہ زمانے میں خاص طور سے بہت دیر میں سوتا تھا تو اٹھتا بھی دیر میں تھا پتہ چلا کہ تین بار لوز سیکریٹری کا فون آ چکا ہے اگلے دن اور اس کے بعد میری بات ہوئی اور لوز سیکریٹری نے کہا کہ سر ہم تین چار لوگوں کو منسٹری صاحب کے پاس بھیج رہے ہیں تو جو بھی آپ کو وہ آپ سے ڈسکس کریں گے تاکہ یہ ڈرافٹ جلدی سے جلدی ریڈی ہو جائے تو اس دن بھی تین گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اگلے دن پھر کوئی ڈیر گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اور آٹھویں یا نمی دن میں اپنے گاؤں جا رہا تھا تو مجھے دلی کے نزدیک میں ہمارا گاؤں تو مجھے پارلیمنٹ کے ایک آفیسر کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو بدھائی ہو وہ بل لو مینسٹری سے جو وہ ایٹی سکس کے کونٹیکس میں کہہ رہا تھا وہ اسے یہ سب کچھ نہیں پتا تھا وہ بل لو مینسٹری سے آگیا لوگ صبح میں تو کوئی دقت نہیں ہوئی لیکن میں رہے ہوں گے راج صبح میں راج صبح میں چونکہ میجوریٹی نہیں تھی میں آپ یقین مانی میں بہت افسوس سے کہہ رہا ہوں میں جب صدن کا صدر سے نہیں ہوں تو میں کبھی سینٹر ہال میں بھی نہیں جاتا ہوں مجھے اپنی پڑھائی لکھائی سے فرصت نہیں ملتی لیکن اس دن میں پہنچا جلدی پہنچا اور روی شنکر جی لو مینسٹر تھے وہ گیٹ کے نفدیک میں بیٹھے ہوئے تھے پھر مجھے اپنے کچھ پرانے لوگ نظر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں ان سے جا کر بات کرتا ہوں اور ان سے یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے میں مخالفت مت کر تو شاید لوگ ایٹی سکس کو بھول جائیں گے میں نے دل سے جتنی بھی جتنی سنسیریٹی کے ساتھ پوسیبل تھا میں نے سمجھانے کی کوشش لوگ صبح میں تو وہ چونکہ روک نہیں سکتے تھے اس لئے وہ پاس ہو گیا راج صبح میں انہوں نے روک دیا اور وہ دو ہزار سترہ کا بل جو لوگ صبح پاس ہوا تھا دو ہزار انیس میں پاس ہو سکا اب اس کو کیا کہا کہتے تھے انہوں نے بھی کیا کہ کے ویرود کیا اس سے ہماری دھارمک آستہ میں ہز سک چھپ ہوگا مجھے نہیں پتا کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ دو ہزار انیس میں وہ قانون بننے کے بعد جس میں سزا کا پرابدھان کیا گیا اور اگلی بات جو کہہ رہا ہوں اس سے پہلے ایک بات اور بتا دوں کہ انیس سو باس اٹھ میں عرب دیشوں میں تو اس سے بہت پہلے تین طلاق کو بین کر دیا گیا لیکن پاکستان جب پنڈی جی سے سوال پوچھا گیا تھا تو پنڈی جی نے یہ بات کہی تھی تایہ زنکین سے نہیں اوروں سے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کو اس لیے اس میں شامل نہیں کر ایک تو یہ غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ ہندو کوڈ ویل کوئی پرانے جو شاسر ہیں اس پہ آدھاری تھی اس کو ہندو نام دیا گیا مسلمانوں کو آشوست کرنے کے لیے کہ تم پہ لاغو نہیں کیا جائے گا موڈرن پیس ہے لیجیس لیشن کا ہندو شاسروں کے مطابق اس قارون میں کوئی پرابدان نہیں ہے طلاق کا پرابدان نہیں ہے مہیلہ کے کیرل کو چھوڑ کیرل کا جو شاسری لو تھا وہ الگ تھا مہا بیٹی کو ہی ملتی تھی بیٹے کو نہیں ملتی تھی لیکن اتر بھارت میں پشیمی بھارت میں نہیں تھا قانون الگ تھا اس قارون میں تو اور اس کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ یہ پوری طرح نیائے نہیں ابھی اس کی شروعات ہوئی اور اس میں improvement ہو رہا ہے لگاتا یہاں کیا کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے اگر uniform civil code آیا تو منو اس میٹی سب پر لاغو کر دی جائے بھائی منو اس میٹی تو ہندووں پر بھی لاغو نہیں ہے منو اس میٹی شروع نہیں ہے منو اس میٹی اس category میں نہیں آتی جس کو شروع کہتے ہیں جس کو سناتن صدhant کہتے ہیں منو اس میٹی آتی ہے اس category میں جو دیش اور کال کے حساب سے جس میں پریورتن کیا جا سکتا ہے یہ کسی کا دعوی نہیں ہے کہ اس میں جو چیز سمیٹی میں ہے اس لیکن جو بات میں کہہ رہا تھا وہ وہ رک گیا اب یہ مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو معلوم ہیں اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو لیکن آپ اگر نہیں معلوم تو آپ چونک جائیں گے دو ہزار انیس تین طلاق ہونے کے بعد سے کیا اسلام کو بحیثیت دھرم کے کوئی نقصان پہنچ گیا اس کا نتیجہ کیا ہوا مسلم سماج میں طلاق کی دروں میں طلاق کی دروں میں پچانوے پرتیشت سے زیادہ کمی آئی ہے پچانوے پرتیشت سے زیادہ کمی ہے فائدہ کس کا ہوا وہ مسلم مہیلہ جو بغیر کارن بتائے اس کو طلاق دی جا سکتی تھی اور وہ دردر بھٹکنے پہ مجبور تھی اس کے عدھکاروں کا سرکچت ہوئے کہ نہیں ہوئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ وہ جو بچے ہوتے تھے ٹوٹے ہوئے پریواروں کے جن کا بھوش اندھکار میں چلا آتا تھا وہ بچوں کا بھوش سرکچت ہو گیا یہ بات میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں کہ آج نہیں شاید اگلے پانچ دس سال بھی نہیں لیکن چالیس سال بعد جب آنک لن ہوگا اس قانون کا جو دو ہزار انیس میں بنا ہیں تو جس طرح یہ بات میں چالیس سال بعد مجھے تو لگتا چالیس سال سے پہلے تو یہ جو دو ہزار انیس کا قانون ہے اور نریندر موڈی جی نے جس تیزی کے ساتھ جیسے ہی سمبھ ہوا جس تیزی کے ساتھ اس کو لاغو کیا گیا میرے پاس میں بہت سارے شبتوں کا پریوک کر سکتا ہوں لیکن نہیں کر ہوں میں یہ آقلن جو آنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر چھوڑتا ہوں اور مجھے کوئی رتی برابر بھی سندح نہیں ہے دل میں کہ جیسے اور بہت ساری کوپر تھاؤں کو ہٹانے کے لیے جنہوں نے قدم اٹھائے ان کو بہت آدر اور سممان کے ساتھ نام لیا جاتا ہے مسلم سماج میں نردر موڈی جی کا نام بھی اسی سممان اور آدر کے ساتھ لیا جائے گا ان مہیلاؤں کے ادھکاروں کو سرک چھت کرنے کے لیے اور خاص طور سے ان بچوں کے بچوں کے بھوش کو ادھکار سے بچانے کیلئے پچانوے پردیشت طلاق پہ بہن نہیں ہے تین طلاق پہ بہن ہوا ہے اور پچانوے پردیشت کی کمی تو میں اسی طرح آپ سے کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کہا خود پرسن لاؤ بورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی سمتھنگ بیڈ ان ریلیجن ہی ہی اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں دوسری کیا چیز بچی ایک ایک سے زیادہ شادی قرآن میں اس کی اجازت ہے اجازت انکنڈیشنل ہے نہیں ایک موقع پہ جب مدینے پہ حملہ ہوا ایک تہائی مسلم پرش مار دیئے گئے اس وقت یہ آت آئی اور اس میں یہ کہا بات شادی کی نہیں ہے اس لائن میں بات شادی کی نہیں ہے بات ہے آنات بچے اور ودوہ مہیلاؤں کے عدھکاروں کی بات ہو رہی گئی تو چونکہ پرشوں کی تعداد کم ہو گئی تو کہا کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم ان کے ساتھ اس طرح انصاف نہ کر سکو تو شادی بھی کر سکتے ہو لیکن شادی تب ہی کر سکتے ہو جب تم پوری طرح نیائے کر سکو ان کے بیچ اور آگے چل کے اس چیپٹر میں آگے چل کے کہا اور یہ کسی بھی پرشکے کی چھمتہ سے باہر کی بات ہے کہ وہ دو مہیلاؤں کے بیچ میں انصاف کر سکتے تو ایک طرح سے یہ بھی کہا کہ تمہارے اندر یہ چھمتا نہیں ہے لیکن وشیش پریستیوں میں تمہیں اجازت دی اور دوسری جگہ کہا ون کی حل ایام من کم شادی اس سے کرو جو پہلے سے ویواہیت نہ ہو تو میں نے پوچھا چونکہ میں نے بہت سال پہلے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا دی اب مجھے یاد نہیں کہ وہ کہا چھپا تھا کوورٹ میں چھپا تھا میری کتاب میں تو میں نے کہا کہ مجھے پکا کرنا چاہیے تو میں نے عربی کے جانکاروں سے اور پھر خود ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ جب یہ کہا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا گرامیٹیکلی یہ نردیش دونوں کو ہے اگر یہ نردیش دونوں کو ہے تو ذرا ان کے بارے میں سوچئے جنہوں نے قانون لکھا ہے اور پھر اپنے ہاتھ سے لکھنے کے بعد کہا کہ یہ اللہ کا قانون لکھا خود اور اللہ کا قانون اللہ کی کتاب میں تو صاف لکھا ہے شادی اس سے کرو پرش کو بھی اور مہیلہ کو دونوں کو کہا جا رہا ہے شادی اس سے کرو جس کی پہلے سے جو شادی شدہ نہ ہو تو اس کو تو تم نے اندیکھا کر دیا اور ایک آپات کالین اس تھی میں آپ کو پتا ہوگا جرونی میں سیکن ورل وار کے بعد پرشو کی اتنی کمی ہو گئی کہ جرون سرکار نے مہیلاؤں سے اپیل کی اور کہا ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ بچے کا باپ کون جس کے زیادہ بچے ہوں گے اس کو ہم سمانت کریں ایک وہ وشیش آپات کالین پریستتیاں ہوتی اسی طرح وہاں بھی شرط کے تو کون سی چیز بدل نی جائے بھئی کہا ہستک چھے کرنے جا رہے کوئی ہستک چھے نہیں کوئی پریاس نہیں سمروپتہ کا ہم تو ہم تو ویویدتہ کا جشن بناتے ہیں بھارت ہمیں 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 سمرستہ میں وشواس ہے بھارت کی جو آدرش ہیں جو مولے ہیں جو سانسکرٹک پرمپرائیں ہیں اس میں اس کی کوئی کلپ نہ نہیں ہمارے جیسا میں نے ابھی کہا تھا ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ سو کاما یتا بہو سیام پرجا یہ یہ تھی اے اور پراچین کئی کسی وقت اس پرم شکتی نے کہا کہ میں اپنی پرجا کو اتپن کرنے کے لیے بہو روپ ہو جاؤں تو ہماری تو یہ آستہ کا حصہ ہے کہ یہ جتنی ویویدتہ نظر آتی ہے یہ ویویدتہ ایک سے نکلی ہے اور ہمارے اندر یہ چھمتا ہونی چاہیے کہ ہم سامنے کی جو ویویدتہ ہے اس کے پیچھے چھپی ہوئی ایک تا کو دیکھ سکیں سامان ناغرک سہیتہ ہرگز ہرگز نہ تو کوئی انٹرفیرنس کرنے کا ارادہ نہ سب پر ایک قسم کی چیز لادنے کا ارادہ اس کا اس کیول اور کیول ایک ادیش ہے اور وہ ادیش ہے کہ نیای کی سمانتہ ہونی چاہیے نیای کی سمانتہ ہوگی رسم و رواج کی الگ الگ ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نیای کی سمانتہ ہونی چاہیے آپ کس طریقے سے شادی کرتے ہو آپ کو پورا عدی کار ہے جو طریقے سا چاہو آپ کے ہاں پتی کو مہد دینا ہوتا ہے کیا قانون رکے گا آپ کو مہد دینے سے ہرگز نہیں جائے گا کہ تمہاری دھارمک آستہ کیا ہے تم کس سمپردائے سے ہو میں یہ مانتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ آپ سے کہ نہیں ہمیں آج ہی پر دھان منتری جی پر دوا ڈال کر اس کو کر نا چاہیے نہیں میں وینے بھائی آپ کو اور آپ کی پربودنی کے سب لوگوں کو بہت بڑھائی دیتا ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان بھرانتیوں کو دور کریں جو بھرانتیاں وہ لوگ پیدا کر رہے ہیں جن کا نہیت سوار تھی میں نے اور سب سے بڑی بہت زبردست آرگیومنٹ ہے تین طلاقہ اس وقت بھی یہی بات کہی گئی تھی آج اس سے پوچھے کس کو فائدہ ہوا ہے اس کا فائدہ تو آخر کار ان بچوں کو ہوا ہے ان مسلم میلہ وں کو ہوا ہے جو بیچارے سلک پہ آجاتے تھے تو ناغرک سہیتہ ہمارے نیتی ندیش دھانتوں میں ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں ماحول بنانا ہوگا لیکن ہمارے مول بھوت ادھکاروں میں ایک چیز ہے اور وہ ہے ویدھی کے سمکش سمانتا اور ویدھی کا سمان سنرکچان ایکوالیٹی بیفور لاؤ ایکوال پروٹیکشن آف لاؤز یہ جو پرسنل لاؤز ہیں آج کی تاریخ میں یہ میری رائے میں نشجت طور پر آرٹیکل فورٹین کا اللنگھن کرتے تو اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے آرٹیکل تھارٹین کے مطابق کہ بیٹیش کال کے ان قانونوں کو جو سمویدھان سمت نہ ہوں ان کو ہم ختم کریں ایک بات مجھے اگدم سے یاد آگئی میں نے بھائی ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن ایک بات اگدم سے یاد آگئی جو میں آپ سے ضرور شیئر کروں دلی میں مسلمان بادشاہوں کی حکومت کتنے سال رہی بارہ سو چھے سے لے اور اٹھارہ سو ستہ من تک تو کتنے چھے سو سے زیادہ ہی سال ہوئے نا چھے سو سے زیادہ ہوئے کسی مسلمان بادشاہ کو خیال نہیں آیا پرسنل لو لاغو مسلمان بادشاہ کو خیال نہیں آیا کس کو خیال آیا انگریز کو خیال آیا انیس سو سی تیس میں انہوں نے قانون بنا کے اور اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے مثال کے طور پر کیرالہ میں کیرالہ میں تو مسلم پرش کو پیت ترک سمپتی میں حصہ ہی نہیں ملتا تھا پرسنل لو میں آتا ہن اور وہاں پہ جو مرمان مرمان کولے یا کچھ ایسے نام ہیں اس قانون کا جو کسٹمری لو تھا ہندووں میں بھی وہ ہی تھا مسلمان میں بھی وہ ہی تھا جہاں بیٹیوں کو پرابرٹی میں حصہ ملتا تھا اور اس کا اثر آج تک اتنا ہیں کہ مسلم راج نیتہ کیرل کے فون آیا ان کا مجھے کہ ہمارا پریوار آیا ہوا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے تو آئے تو ان کی پتنی پتنی کہا ایسے چائے پیتے وقت ان کی پتنی نے کہا بہت ایک جیسے کہنا چاہیے گرو کے بھاپ کے ساتھ کہا کہ ہی لیوز ایٹ مائی ہاؤس آئی ڈونٹ لیو ایٹ ہاؤس آج تک اس کا اتنا اثر ہے آپ کے یہاں پہ مہراشتہ میں ہمارے کوچی مہمن بھائی ہیں انیس سو سنتیس سے پہلے تک ان کا قانون وہ ہی تھا جو ان کے پہلے پور وجوں کا تھا اسی طرح نو ایف پی میں اسی طرح نور دن انڈیا میں تعلق دار اپنی مرضی سے ایڈاپٹ کرتے تھے بچوں کو یہ انیس سو سنتیس میں اسلام کو بچانے کا خیال اس کا سندرکشن کرنے کا خیال چھے سو سال سے بھی زیادہ کسی مسلم بادشاہ کو نہیں آیا یہ انگریز وں آپ جا کے نام نوٹ کر لی جی اور جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھ لی جی اس نے فائل پہ لکھا ہے کہ ہمارے سامنے ایک چنو تھی ہم اگر ایسے قانون اپناتے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں جس سے بھارتیوں کے بیچ میں سمتا ایک تا کی بھاونہ پیدا ہو ہیں ایسے کام کرتے ہیں جس سے ان میں بٹوارہ ہو یہ ہمارے موقع پہ موجود افسروں کے لیے سمسیہ اتفن کرے گا لیکن کل ملا کے سوچ کے جب پوری چیز پر غور کر یہ چکہ وہ اٹھار سو ستاون ان کے دماغ میں تھا کل ملا کے ہمیں پہلا راستہ ہی نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم کسی کو یادکار نہیں دیں گے کہ آپ پورے دیش کے بحاف پہ بات کر سکیں اپنی کمیونٹی کی بات کرو اسی لیے کمیونٹی کے ریپریزنٹیشن کا صرف کمیونٹی صرف ریلیجیس لوننگ ریلیجیس کمیونٹی کے ریپریزنٹیشن کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا صدان انہوں نے داخل کیا تو ہمیں یہ تو اب تو چودہ تاریخ کو امریت محصف ختم ہو جائے گا امریت کال شروع ہو جائے گا اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ امریت کال میں ہمیں دوبارہ سا اپنے آپ کو ری ڈیڈی کرنا ہے اپنے اپنے سوطنت سنگرام کے سینانیوں کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے یہ سپنہ نہیں ہے ان کا کہ سمان ناغرک سہیتہ ہونی چاہیے اس کولونیل جو ہماری غلامی کی جو یہ غلامی کی وراثت کی چیزوں میں اور اس دیش میں نہ کوئی خطرہ ہے میں تو کہہ تو مسلمان تو بہت بڑی تعداد میں یہاں تو آپ جو جویش رائٹرز کو پڑھئے یہاں پر میں پہلے بتایا تھا کہ جس سال رومنس نے ان کا سولومن ٹیمپل ڈیسٹروئی کیا ہے اس سال جوز آئیں ہندوستان میں اور جویش رائٹرز کو پڑھئے جوز بیچارے تو پوری دنیا میں مارے مارے گھومیں کوئی دیش آستھا کے قارن ہمیں پیر تاریت نہیں کیا گیا میں مسلمانوں کے تعلق سے ایک بات کہتا ہوں سوامی ویویکا نے کہا شکاگو میں کہ مجھے گرب ہے کہ میں اس دیش سے آتا ہوں جس نے آستھا کے نام پہ پیر تاریت کیے جانے والوں کو جب یہودیوں کو دیش نکالا ہوا وہ میرے دیش میں آئے عیسائی میرے دیش میں آئے پارسی میرے دیش میں آئے تو میں نے بہت سال پہ لے کی بات ہے لکھنوں میں ایک میٹنگ تھی تو میں نے کہا سوامی ویویکا نند کے گیان کو کوئی چنوتی دے نہیں سکتا لیکن ان کی نظر کہیں نہیں پڑی اس بات پہ کہ جب پروفیٹ صاحب کے خاندان پہ ظلم کیا اس حکومت نے جو اپنے آپ کو مسلم حکومت کہتی تھی انہوں نے بھی بھارت کا ہی راستہ پنایا اور آپ دیکھ لیجئے پوری عرب دنیا میں دو خاندانوں کے علاوہ تیسرا نون خاندان نہیں ہیں جو یہ کلیم کرتا ہو کہ ہم پروفیٹ کے خاندان سے ہیں بھارت میں آپ کے بمبئی اور تھانے میں بھی محلہ ہوگا جہاں پہ سید رہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے خاندان سے ہیں تو یہ دیش تو ہمیشہ سے کارن یہ نہیں میں یہ نہیں مانتا کہ ہم زیادہ اچھے لوگ ہیں دوسرے لوگ خراب ہیں نہیں ہماری سنسکرٹی ایسی ہمارے آدرش ایسے ہم نے ایک آتمتہ ہمارے سارے درشنوں کا مول ہے ہم دے ہو دیوالیہ پروکتو جیو دیوہ صدا شیوہ ہم جس پر ہم شکتی کو مانتے ہیں وہ کہیں اوپر نہیں ہیں وہ ہر کسی کے اندر موجود ہے اس لیے ہمارا درشتی کون الگ بحیثیت انسان کے سب ایک جیسے ہیں لیکن سانسکرٹک پرشت بھومی انسان کے چرطر اور درشتی کون کو نرمانت کرتی تو یہاں کسی کو خطرہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر کسی کی آستہ سرک چھت ہے ہاں نیائے سمان ہونا چاہیے سب کے لیے اس کا ہم سب کو پریاس کرنا چاہیے اور اس لیے ہمیں اس معاملے میں گورنمنٹ سے ہمیں کہنا بھی چاہیے اور سمرتن دینا چاہیے کہ جو آپ کا ایجڈہ ہے امرت کال کا جس میں ہم تو چیزیں جو کولونیل تھیں ان سے چھٹکا رہا حاصل کر رہے ہیں تو ایسے قانون جو خالص سماج کو بانٹنے کے لیے دیئے گئے تھے ان سے بھی چھٹکا رہا حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے بہت بہت دھنیواد اتنی دیر آپ نے مجیسونہ 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 مجیسونہ